ادھر مسلمی کاف کے مرکزی رہنما سینیٹر کامل علی آگا کا کہنا ہے کہ سیف و رحمان کمیشن کے ذریعے نون لیگ نے سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا مسلمی کاف کی تنظیم سازی کے سلسلے میں مسلمی کھاؤز میں اجلاس کہنکات کیا گیا کامل علی آگا میامونیر باؤ اکتر ڈاکٹر زیم الدین لکپی شہزاد الہی تنویر استم چیما سیدہ ماجزہ زیدی ختیجہ عمر فاروقی اور تمکین آفتاب ملک سمیت دیگر بھی موجود تھے